السلام علیکم فیبریکیشن ویشوے میں خوش آمدید آج ہم سیکھیں گے پائپ سے 90 ڈگری کی الو بنانا دیکھیں آج ہم جو الو بنانا سیکھیں گے پائپ سے یہاں پہ کٹ جو چار لگیں گے اور پانچ پیس بنیں گے یہ پائپ کی اوپر مارکنگ کی ہوئی ہے یہ ساری میں آپ کو سمجھاؤں گا اور اس کے بعد کٹنگ ہے اس کی کس طرح کرنی ہے اور پٹنگ کس طرح کرنی ہے اب دیکھیں ایک دو تین چار اور یہ پانچ پیس ہے اس کی اور اس کو کٹ لگیں گے چار ایک دو تین اور یہ چار یہ والا کٹ تو اسے لگے گا ہی لگے گا اور پھر کیا بنے گی ہمارے پاس اس طرح الو بن جائے گی اب دیکھیں ایک دو تین چار اور یہ پانچ پیس ہوں آپ نے ویڈیو توجہ سے دیکھنی ہے اگر پیسٹن ہو تو آپ کمنٹ سیشن میں پوچھ سکتے ہیں اب ہم عملی طور پر الو کی سب سے پہلے اس کی فارمولے کی کلکولیشن کرتے ہیں اس کے بعد ابھی ہم پائپے اس کی مارکنگ کٹنگ اور اس کے بعد فٹیپ کر کے دیکھیں گے اسی فارمولے کے مطابق دیکھیں ایلبو فارمولا پانچ پارٹس میں ہم نے ایلبو بنانی ہے نائنٹی ڈگری کی ہمارے پاس اوڈی ہے ایک سو چودہ میلی میٹر ٹھیک ہے اب ہم اس کی کلکولیشن کرتے ہیں آپ نے یہ پروسیجر سارا توجہ سے دیکھنا ہے دیکھیں سب سے پہلے کریں گے ہاف آف ڈگری اسے ڈیوائیڈ کریں گے نمبر آف کٹس ٹھیک ہے ہمارے پاس نائنٹی ڈگری ہے ہاف کتنا ہو جائے گا اس کا فورٹی فائیو ڈگری یہاں پہ لکھیں گے نمبر آف کٹ کتنا ہوگا اگر ہم پانچ پیس میں بنا رہے ہیں تو کتنے ہوگے نمبر آف کٹ کتنے بنیں گے چار کٹ اسے لگیں گے ہم چار پہ اسے ڈیوائیڈ کریں گے اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس جواب کتنا آتا ہے دیکھیں فورٹی فائیو ڈیوائیڈ اسے کیا چار پہ ہمارے پاس جواب آتا ہے گیارہ اشاریہ پچیس ڈگری یہاں پہ ہمارے پاس ڈگری آگی گیارہ اشاریہ پچیس اب یہاں پہ نیکس ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ کریں گے ہم ٹین کتنا ہے گیارہ اشاریہ پچیس اب ہم اس کی ویلیو فائنڈ کرتے ہیں دیکھیں کیا کریں گے ٹین گیارہ اشاریہ پچیس اب ہم اس کی ویلیو فائن کرتے ہیں ہمارے پاس جواب آتا ہے پوائنٹ ون نائن ایٹ نائن ٹھیک کتنا آگیا ہمارے پاس پوائنٹ ون نائن ایٹ نائن اب ہمارے پاس اوڈی کتنا تھا ایک سو چودہ میلی میٹر اب آپ نے یہاں پہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ ہم کریں گے یہاں پہ ایک سو چودہ ملٹی پلائے کرائیں گے اسے ہم کس کے ساتھ اشاریہ انیس انانوے کے ساتھ یہاں پہ ہم نے اسے ملٹی پلائے کرواتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ ایک سو چودہ ملٹی پلائے اشاریہ ایک نو آٹھ نو کے ساتھ ہمارے پاس جواب آتا ہے ٹونٹی ٹو میلی میٹر کے اب دیکھیں یہاں پہ میں نے تھوڑا سا سکیچ بنایا ہوا ہے اب آپ نے اس کو سمائینا ہے دیکھیں یہ ہمارے پاس پائیپ ہے اس کا اوڈی ہے ایک سو چودہ میلی میٹر یہاں پہ میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ ہم چار سینٹر لائن میں یہ مارکنگ کر رہے ہیں کیا کریں گے ہم سب سے پہلے سی ای ایف لیں گے سی ای ایف کا آپ کو پتہ ہے کیا ہے ڈائیہ ملٹی پلائے تھری پوائنٹ ون فور ون سکس کے ہمارے پاس اوڈی ہے ایک سو چودہ میلی میٹر اسے ہم ملٹی پلائے کروائیں گے تھری پوائنٹ ون فور ون سکس کے ساتھ ہمارے پاس جواب اس کا ہم دیکھتے ہیں ون ون فور ملٹی پلائے 3.1416 ہمارے پاس اس کا جواب آتا ہے 358 ملی میٹر اب کیا ہے ہم چار سینٹر لائن میں کر رہے ہیں اسے چار پہ ڈیوائیڈ کر دیں گے ڈیوائیڈ کرتے ہم اسے چار پہ ہمارے پاس جواب آتا ہے 89 ملی میٹر 89 ملی میٹر اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ پائی پہ چار لائنیں لگانی ہیں اور ایک لائن سے دوسری لائن کا جو فاصلہ ہے یہ ہوگا 89 ملی میٹر آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے میں آپ کو بتا دوں آپ نے پائی پہ جتنا بھی اس کا ڈائی آس کے مطابق اس کی کلکولیشن کرنے کے بعد چار سینٹر لائن میں آپ نے کرنا ہے کیا کرنا ہے جو سی اے اف ہے اسے ڈیوائیڈ کر دینا ہے یعنی کہ ایک لائن سے دوسری لائن کا فاصلہ جو آپ کے پاس کلکولیشن کے مطابق ہے آپ نے لائنیں لگا دینا ہے اب آپ نے نیسٹ کیا کرنا ہے یہ ہمارے پاس جو پہلا اس کا کٹ آیا تھا کتنا 22 ملی میٹر دیکھیں پہلے آپ نے پیج بے اس طرح اس کی مارکی نکالنی کیا ہے کہ 22 ملی میٹر ہمارے پاس پہلا کٹ آیا یعنی کہ یہاں سے پائیپ کے فیس ہے یہاں سے لے کر یہاں تک جو پمیش آئی 22 ملی میٹر اب ہم نے اس کٹ کی کہ ہم نے ویلیو فائنڈ کرنی یہاں پہ کیا کریں گی اس کا ڈیڑھ گناہ ہو جائے گا کس طرح ہو جائے گا 22 جمع 22 ڈیوائیڈ 2 ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارا بن جاتا ہے یہ 33 ملی میٹر کے یہاں پہ سنگل ڈیڑھ اور یہاں پہ اس کا ڈبل ہو جائے گا 44 اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے یہ والا جو سنگل تھا ہم نے یہاں پہ ڈبل تھا اس کو یہاں پہ ہم نے سنگل تصور کرنا ہے یہاں پہ ہو جائے گا 44 سنگل ہو گیا یہاں پہ کریں گے ہم 44 پلاس 44 ڈیوائیڈ 2 ہم کریں گے ہمارے پاس جواب آ جائے گا 66 اب اس کے بعد اس کا کرنا ہے ہم نے ڈبل یہاں پہ کتنا ہو جائے گا اس کا 88 اب نیکس ہم نے کیا کرنا ہے یہ ہی 44 کو ہم نے اوپر لے جانا ہے یہاں پہ ہو جائے گا یہ 44 یہاں پہ 66 اور یہاں پہ ہو جائے گا 88 اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے نیکس کے یہ والی جو ویلیو ہے اسی کو اوپر لے جانا ہے 88 یہاں پہ ہو جائے گا 66 اور یہاں پہ کتنا ہو جائے گا 44 اب کیا ہے یہاں پہ پہلی اور آخری جو کہ کلکلیشن ہے ویلیو بلکل سیم رہے گی یہاں پہ ہو جائے گی 22 یہاں پہ 33 اور یہاں پہ ہو جائے گی 44 اچھا اب یہ بتا دوں کہ یہ تو یہاں پہ آپ کو تین لائن نظر آ رہی ہیں میں نے آپ کو کہا کہ چار لائنوں پہ ہم مارکنگ کر رہے ہیں یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے دیکھیں یہ والی جو لائن ہے یہ پائی پہ آپ کی پہلی لائن ہے جو نہ آپ نے لگائی اس پہ کیا کرنا ہے سب سے پہلے 22 ملی میٹر پہ مارکنگ کرنی ہے پھر 22 ملی میٹر سے 88 پہ کرنی ہے پھر 88 سے یہاں پہ 44 پہ یہاں سے پھر 88 پھر یہاں سے 22 یہ ہوگی ہمارے پاس لائن نمبر 2 ٹھیک ہے 2 پہ کیا کرنا ہے جس طرح ہم نے یہ ہے اس طرح ہم نے مارکنگ کر دی ہے دوسری جو لائن نمبر 2 ہے اس پہ بھی ہم نے اس طرح مارکنگ کر دینی ہے تھرڈ لائن ہے تھرڈ لائن پہ بھی ہم نے اسی طرح مارکنگ کر دینی ہے اب یہاں پہ فورت لائن تو آپ کو نظر نہیں آ رہی فورت لائن کونسی ہوگی جو لائن نمبر ٹو ہے اس کے سامنے جو لائن ہوگی اس پہ بھی ہم نے فور لائن پہ بھی ہم نے یہی مارکنگ کرنی ہے جو لائن نمبر ٹو پہ کی ہے آپ نے یہ بات مارکنگ کرتے ہوئے یاد رکھنی ہے جو مارکنگ ہم نے لائن نمبر 2 پہ کی ہے لائن نمبر 4 پہ بھی یہی مارکنگ ہوگی اب اس کو چیک کس طرح کرنا ہے جو آپ نے مارکنگ کی ہے دیکھیں اس کو چیک کرنے کا بلکل آسان طریقہ کار ہے یہ جو آپ نے مارکنگ نکالی ہے اس کو پہلے آپ نے جمع کرنا ہے دیکھیں ہمارے پاس ہی 22 پلس 88 پلس 44 پلس 88 پلس 22 یہ ہمارے پاس ہی 264 یہ بھی کتنی ہے 264 یہ اس لائنگ کی مارکنگ بھی سیم آ رہی ہے اس کی بھی سیم آ رہی ہے اب ہم اس کی بھی کاؤنٹ کر کے پلس کر کے ساری دیکھتے ہیں 44 پلس 44 پلس 88 پلس 44 پلس 44 اب دیکھیں ہمارے پاس یہ تیسری بھی کتنی آ رہی ہے 264 کیا ہے ہم نے تینوں کو جمع کیا تینوں کی جو ویلیو بربر آ رہی اس کا مطلب ہے کہ ہماری یہ مارکنگ بلکل ٹھیک ہے اب دیکھیں کہ یہ جو ہم نے 89 ملی میٹر فائنڈ کیا تھا یہ کیا تھا یہ ایک لائن سے یہ والا فاصلہ ایک لائن سے دوسری لائن تک کا فاصلہ یہ والا 89 اسی طرح یہ والا فاصلہ بھی کتنا ہوگا 89 یہ کیا ہے کہ چار سینٹر لائن میں پانچ حصوں میں 90 ڈگری کی الو بنانے کا یہ فارمولہ تھا اب ہم پائی پہ اس کی مارکنگ کرتے ہیں جب آپ نے پائی پہ مارکنگ کرنی ہے آپ نے اسی طرح سارا اس کا کلکولیشن کر لینے اور سامنے یہ رکھ لینا اور اسی کی مطابق آپ نے اس کی مارکنگ کرنی ہے اور ایک اور چیز کے آپ سے یہ پوچھا جائے کہ یہ جو کٹ لگ رہے ہیں ایک دو تین چار اور یہ پانچ وہاں دیکھیں یہاں پہ کیا ہوا پیس کتنے بڑھ رہا ہے ایک دو تین چار اور یہ پانچ پیس ہوگا ہے لیکن اسے کٹ کتنے لگے چار یہاں پہ کیا نمبر آف کٹ کتنے ہوگے چار اب یہ پوچھیں کہ یہ جو ایک پیس ہے یہ کتنے ڈگری میں ہے یہ ہمارے پاس جو ایک پیس ہے یہ گیارہ اشارہ پچیس ڈگری میں ہے یہ کس طرح ہے دیکھیں یہ پائپ ہے ایک کٹ اس طرف لگا ہے ایک اس طرف ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ اب کیا کریں گے یہاں پہ گیارہ اشارہ پچیس ملٹی پلائے کرواتے ہیں آٹھ کے ساتھ ہمارے پاس جواب کتنے آجاتا ہے نائنٹی ڈگری اور یہ ہمارے پاس ہم مارکنگ کتنے ڈگری کر رہے ہیں نائنٹی ڈگری کی Messenger کی مارکنگ کر رہے ہیں اب ہم پائپ پ پہ چلتے ہیں پائپ پہ اس کی مارکنگ کرتے ہیں اب دیکھیں کہ Lubo کی جو ہم نے calculation کی تھی اس کی مارکنگ کی یہ ہم نے پائپ پہ اس کی مارکنگ کر لی مارکنگ میں نے اس لیے کر لی تھی آپ لوگ کہتے ہیں کہ ویڈیو زیادہ لاگ ہو جاتی ہے اب دیکھیں کہ ہم نے چار سینٹر لائن میں کی ہے یہاں پہ بھی ہم نے چار لائنیں لگائیں یہ پہلی لائن اس کے بعد یہ لائن نمبر دو اور یہ ہے لائن نمبر تین اور یہ ہے لائن نمبر چار اب ایک لائن سے دوسری لائن کا جو ڈسٹینس ہے یہ ہے ایٹی نائن میلی میٹر اب ہم چلتے ہیں پہلی لائن پہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس ہے یہ والی سینٹر لائن ایک نمبر ہے اب دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس جو پہلا جواب آیا تھا یہ آیا تھا ٹونٹی ٹو میلی میٹر ٹھیک ہے کیا کیا ہے یہ سے لے کر یہاں تک ٹونٹی ٹو پہ مارکنگ کی ا Cuthone دیکھتی جانا ہے یہ دیکھیں کہ اس کے بعد 88 mm یہ line number 1 ہے 88 mm پہ مارکنگ کریں گے 44 پہ کریں گے 88 پہ 22 اب یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ ہم نے کی یہاں سے یہاں تک 88 یہاں پہ midi tape رکھیں گے یہاں پہ 44 یہاں سے یہاں تک 88 اور یہاں تک 22 اب دیکھیں یہ line number 1 اب اسی طرح ہم کریں گے لائن نمبر ٹو پہ ہم مارکن اب یہاں پہ دیکھیں لائن نمبر ٹو پہ تھی تھرٹی تھری یہاں سے لے کر یہاں تک تھرٹی تھری اس کے بعد دیکھیں سکسی سکس 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 اور تھرٹی تھری ایک دو تین یہی ہم نے مارکن کی اس کے بعد تھرٹی تھری کی کیا کہ اب سکسی سکس کیا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک سکسی سکس پھر یہاں سے لے کر یہاں تک سکسی سکس پھر یہاں سے یہاں اور یہاں سے یہاں 33 یہ لائن نمبر ہوگی 2 اب ہم اس کے بعد چلتے ہیں لائن نمبر 3 پہ اب دیکھیں کہ لائن نمبر 3 پہ ہمارے پاس جو مارکنگ تھی 44 اب یہ یہ فیس سے 44 پھر اس کے بعد 44 88 44 44 88 44 44 اب لائن نمبر 4 پہ ہم کون سی مارکنگ کریں گے آپ نے یہ سمجھنا ہے اب دیکھیں لائن نمبر 4 پہ ہم آتے ہیں اب دیکھیں لائن نمبر 4 پہ میں نے بتایا تھا جو لائن نمبر 2 پہ مارکنگ ہے وہی 4 پہ کرنی ہے دیکھیں 33 یہ 33 66 66 66 66 اس کے بعد بھی 33 اب یہ تو ہم نے کر لی اب اس کے بعد چلتے ہیں لائن نمبر 1 پہ یہاں پہ اب یہ لائن راؤنڈ شیئر میں کس طرح ملانی آپ نے یہ سمائنا ہے یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ایک نشان ہمارا آیا تھا اور ایک نشان ہمارا دوسری طرف آیا تھا یہاں پہ بھی ہمارے پاس آ رہا ہے 33 اور لائن نمبر 2 پہ بھی 33 اب کیا کریں کہ لائن نمبر جو 1 ہے اسے ٹاپ پہ رکھنا ہے پہ لیں اب دیکھیں یہاں پہ کیا کرنا ہے ریپ راؤنڈ کی مدد سے آپ نے کیا کرنا اس طرح اسے پکڑنا ہے اور کیا کرنا اس طرح اس نشان پہ آپ نے اسے سیدھا کرنا ہے یہاں پہ اور اسی طرح آپ نے دوسری سائٹ پہ اسے سیدھا کر کے اس طرح آپ نشان لگا دیں گے یہاں پہ اب یہاں پہ کیا کریں گے یہاں پہ ہم اس طرح اسے سیدھا کریں گے یہ اس طرح آ رہا ہے اس طرح رکھیں گے اور دوسری طرح بھی پوائنٹ پہ رکھیں گے اور مارکنگ کر دیں گے جب آپ نے ریپ رون لگانا ہے آپ کو خود پتا چل جائے گا کہ کون سا نشان آگے ہے کہ ریپ رون کو کس طرح ہم نے رکھنا ہے اس طرح لگا لیں گے پھر ہم پائپ کو اپوزٹ کر دیں گے لائن نمبر یہاں پہ ہم آ جائیں گے تین پہ پھر ہم اس طرح رکھیں گے یہاں پہ اس طرح اس طرح ہم ریپ رون رکھ کے یہ والی ہم مارکنگ کریں گے ٹھیک ہے اب دیکھیں کہ جب اس مارکنگ کو ہم کٹنگ کریں گے تو ہمارے پاس اس طرح کے پیس بن جائیں گے پانچ پیس یہ ایک دو تین چار اور یہ پانچ ٹھیک ہے یہ پانچ پیس میں ہمارے پاس الگو تیار ہو جائے گی اور ایک پیس کی جو ڈگری بنے گی یہ بنے گی الیون پوائنٹ ٹونٹی فائیو ڈگری بنے گی ہمارے پاس دیکھیں ایک دو تین چار اور پانچ پیس اب یہاں پہ بھی دیکھیں ایک دو تین چار اور پانچ پانچ پیس میں الپو کس طرح تیار ہوگی آپ کو تفصیلی طور پر بتایا گیا ہے اور لاسٹ میں آپ لوگوں سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اگر آپ کو اس فارمولے یا کلپولیشن میں کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ سیشن میں کود سکتے ہیں